سیاہت کالمی دن اس دن کو منانے کا مقصد سیاہت کے فروغ اور نئے سیاہتی مقامات کی تلاش سامیت سیاہوں کے لیے جدید اور زیادہ سہولیات پیدا کرنے اور سیاہوں کے تحفظ نئے سیاہتی مقامات تک آسان رسائی سامیت دیگر متعلقہ امور کو فروغ دینا ہے سیاہت کالمی دن اور اس کے سلسلے میں ملک بھر سے درجنوں ہیوی بائیکرز نے ایبر آباد کے پور فضا مقام گلیات کا رخ کر لیا ہے تفصیلات نماندہ کابیرل ٹی وی حمداللہ خان کی اس ریپورٹ میں ایویر دولمنٹ آتھارٹی کا ٹی ایچ ایس اور پی ایس او کے اشتراک سے ورڈ ٹورزم کے موقع پر ہیوی بائیکس ریلی کا انعقاد ایویر کا مقصد دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ پاکستان سیاہت کے لیے محفوظ ترین ملک ہے ریلی کا مقصد موٹر سپورٹس کے ذریعے دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پاکستان میں سکورٹی کا کوئی حطرہ نہیں اور ہمارے شمالی علاقہ جات دنیا کے خوبصورت ترین علاقے ہیں ریلی میں تیس سے زائد ہیوی بائیکس نے شرکت کی اور گلیات کے درختوں سے ڈکی اور بل کھاتے سڑکوں پر اپنی کمال کی مہارت کے جہور دکھائے ترجمان چیڑی ایس ایمید کا کہنا تھا کہ ایون کا مقصد سہنمندانہ سرگریمیوں کے ذریعے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں سیاہت کے لیے بے پناہ مواقع ہیں سریلی کا جو بیسک مقصد ہے ورلڈ ٹوریزم ڈے سیلیبریٹ کرنا اور دنیا کو یہ میسیج دینا ہے کہ پاکستان پر امن ملک ہے اور یہاں پہ سیاہت کے لیے بے پناہ مواقع ہیں اور ان علاقوں میں آپ آکے ان علاقوں کی جو نیچرل بیوٹی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں سریلی کے احتتام پر منتظمین کے جانب سے ورڈ ٹوریزم ڈے کی موقع پر مختلف جمعیات کے طلبہ اور طلبات کے لیے اگہی واقع کا احتمام بھی کیا گیا دلوحان کیپیٹل ٹی وی ندیہ گلے ایبیٹا با